عوام کے انصاف کے لئے جو تو ہم نے بھی اسمبلی پہنچنا چاہیے ہم نے ہمارے لوگوں کے لئے ہمارے شہر کے لوگوں کے لئے آواز اٹھانا چاہیے اسی بنیاد میں میں نے پچھلے پانچ سال جنتہ میں رہتے ہوئے ان کے پرابلمز کو سال کرنے کی کوشش کی یہ ساری چیزوں کو لے کر ہم مسلمانوں کی آواز بنتے اور بنتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ نوشکار آدھا آپ ویدان سبح چناؤ کے سفر کا ایک نیا موڈ ایک نیا حصہ ہم لوگ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جنتہ کی ویچار سار ساتھی میں وہ بڑے نام وہ بڑے چہرے جو راجنیتک میدان میں کسی طرح کی حلچل پیدا کر سکتے ہیں ان کے ویچار آپ کے سامنے لگاتار لانے کی کوشش کریں ابھی ہمارے ساتھ آج کے ایک سفر میں بہت ہی خاص مہمان جو جڑے ہوئے ہیں وہ ناصر صدیقی صاحب ابھی چناؤی مہم میں اپنی زورو شور سے جڑے ہوئے ہیں اور ابھی کوئنور کالین میں ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر سر کی کیمپیننگ چل رہے ہیں تو چاہیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کوشش کرتے ہیں کہ مجلس کا منشا کیا کچھ ہے ویجن کیا کچھ ہے آنے والے چناؤں کو لے کر کے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آرنگ آباد سینٹرل سے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس بار آرنگ آباد سینٹرل کو لے گی کیا کچھ منصوب ہیں کیا کچھ پلان ہے آپ کے اور کہاں کہاں آپ ویکاس ابھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آرنگ آباد سینٹرل نہیں بلکہ پورا آرنگ آباد ایک پیریڈ میں ہمارا جو ایشیا کا سب سے فاسٹسٹ ڈیولپمنٹ سٹی ہوا کرتا تھا لیکن کئی سالوں سے یہاں پر جو تو ایک ایسی راجنیتی چل رہی تھی جس کے اندر سوائے ہندو مسلمان مندیر مسجد ازانت حمنمان چالیسہ اور خان یابان اس نام پہ جو تو ہمارے آرنگ آباد راجنیتی چل رہی تھی پھر بعد میں ہم نے جن پارٹیوں کے اوپر بھروسہ کر کے ان کے آگے بڑھایا تو انہوں نے ہمارے شہر کا نام چینج کر دیا جس کے اندر شیف سنہ کانگریس اور ان سی پی ہے تو یہاں کے لوگ ایسی پارٹیوں سے جو تو پریشان ہو چکے وہ چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جو تمام سماجوں کے تمام طبقوں کے ساتھ میں انصاف کرنا چاہتی ہے تو اس کو آگے بڑھایا آج لوگوں کا بہت اچھا ہم کو جو تو سپورٹ لیکن یہاں کی جو ہماری سٹیٹ گورنمنٹ ہے پیچھے اس نے کچھ ایسی نائنصافیہ کی جس کے اندر اسپورٹس یونیورسٹی جو رنگباد آنے والی تھی وہ ناکپور کچھ ہے لے گئی اس کے بعد میں ایک لوگ کالیج جو ہے تو وہ پونہ چلا گیا تو یہاں کی راجنیتیگ جو لوگ ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ عوام کی انصاف کے لیے جو تو ہم نے بھی اسمبلی پہنچنا چاہیے ہم نے ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا چاہیے یہ ایک ہسٹوریکل سٹی ہے ہم جس علاقے میں کھڑے ہیں پنچکی ہے یہ دنیا کے ٹورسٹ یہاں پر آتے تھے لیکن کئی سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹورسٹ کا نام نہیں ہے ٹورسٹ آنے سے ہوتا یہ ہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی انکم بڑھتی ہے ریوینو جنریٹ ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزارے اور جو ہے تو یہاں پر خوشحالی آئے اس لئے ہم لوگ جو ہے تو الیکشن لڑ رہے ہیں مجلس کا یہی منشاہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے ایشو کے پر جو تو ہم لوگ آگے بڑھے ہیں لوگوں سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں سر تو کہیں نہ کہیں وپکش کی طرف سے بھی آپ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایم آئیم جو ہے وہ ایک تھن لائن پیدا کرتی ہے ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں کہیں نہ کہیں مسلم کی طرف مسلم سمودائی کی طرف زیادہ تر بیاض جو تو ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں کل یہ اکبر ادی نویسی صاحب نے کہا ہے کہ جو سب سے پیچھے کھڑا ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کرنا چاہیے آج مسلم سماج سچر کمیٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوں گا کہ سوشل بیک ورڈ ہے ایکنومیکل بیک ورڈ ہے ایجوکیشنل بیک ورڈ ہے ہر لیول پہ جو ہے تو مسلمان جو ہے تو آج ہمارے دلید بھائی سے جو ہے تو ہمارے بڑی خوشی کی بات ہے دلید بھائی ہمارے آگے بڑھ رہے لیکن ایک زمانے میں سب سے پیچھڑا تو اب خاص جو ہے تو ہمارا دلید سماج ہوا کرتا تھا بابا صاحب امبیٹ کر کے بنائے ہوئے خانون کی وجہ سے آج ان کو ریزرویشن کی بنیاد کے ان پر جو ہے تو آج بڑھ رہا ہے لیکن آج مسلمان سب سے پیچھے کھڑا ہے ان کے علاقوں کے اندر جا کے دیکھئے یہ ساری چیزوں کی کمی ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آواز اسی لئے اٹھاتے ہیں ہم لوگ کہ آج ہم پچھڑے ہوئے بھول کے اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ جو بھی طبخہ پچھڑا ہوئے چاہے وہ کسی سماج کا ہو وہ آگے آنا چاہیے مین اسٹیم میں آنا چاہیے لیکن ذاتی وادی پارٹیا اور جو سوچ ہے وہ بڑھنے نہیں دے رہی ہے آج بلڈوزر کے نام پر گنڈا گردی کر رہی ہے تو یہ ساری چیزوں کو لے کر ہم مسلمانوں کی آواز بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیشہ ناصر صدیقی صاحب کی یا پھر مجلس کی سیدھا مقابلہ کس پارٹی سے کس پچھ سے یا کس وکٹی وشش سے رہنے والا ہے دیکھیں مجلس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے سارے لوگوں کا مقابلہ جو ہے تو مجلس اتحاد المسلمین سے کیونکہ سب لوگ جو ہے مجلس کو ہرانا چاہتے مجلس تو جیتنا چاہتی ہے اور یہاں کی عوام سے میں سمجھتا ہوں کہ مجلس اور عوام دونوں ایک ہے تو یہ عوام سے وہ لوگوں کا مقابلہ ہے اور اس کے اندر یقینا جو ہے تو جنتہ جیتے گی اور وہ پارٹے آ رہیں گی جنہوں نے ہر وقت جو ہے تو وشواز گھات کیا ہے ابھی آپ لگاتار لوگوں کے بیچ میں بھی آپ گھوم رہے ہیں سارے کیمپیننگ کے لیے چناوی محیم کے لیے کس طرح کا ریسپونس کس طرح کا فیڈبیک کس طرح کے تاثرات اب تک آپ کو جنتہ سے حاصل ہو گئے دیکھئے جنتہ کا بھروسہ پیچھلے دس سال سے ہم لوگ اس کے اوپر کھرے اتر رہے ہیں آج اورنگ آباد جو گڑوں کا شہر کہا جاتا تھا آج تمام سڑکے بن رہی ہیں لیکن جب سے امتیاج جلی صاحب ایمپی ار ایمیلے بنے اور ہمارے پچیس کارپٹر جو ہے تو چن کر گئے ہیں اور ہمارے تمام جو پارٹی کے ورکر سے وہ سب لوگوں نے مل کر جو ہے تو ہم نے ایسی طاقت بنائی ہے کہ آج ہمارے ہر علاقے کے اندر پکی سڑکے بن رہی ہے پانی کی لائنیں ڈالے جال رہی ہیں کروڑا روپے کا بجٹ جو ہے تو ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنتہ جو ہے تو ہمارے ساتھ میں ہیں جو ہے چلیے بہت بہت شکریہ سر آخر میں مائک آپ کے ہاتھ میں ہیں جو بھی اورنگاباد کے درشق ابھی ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام یا کوئی میسیج آپ لینا چاہیں میں یہی کہوں گا جنتہ سے کہ دیکھئے پچھلے پانچ سالوں سے جب سے میں یہاں سے ہارا ہوں سب سے پہلے تو میں عوام کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ پچھلے مرتبہ دو ہزار انیس میں انہوں نے لگ بگ مجھے ستر ہزار ووٹ دیئے تھے لیکن میں الیکشن ہارا تھا ہمت نہیں ہارا تھا اسی بنیاد پہ میں نے پچھلے پانچ سال جنتہ میں رہتے ہوئے ان کے پرابلمز کو سول کرنے کی کوشش کی جنتہ اور طاقت دیتی ہے تو اس طاقت کے اور مطلب ڈبل گناہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جنتہ کے مسائل جو بھی رہیں گے اس کے اندر تو آگے پیش پیش رہوں گا میں جنتہ سے یہی اپیل کروں گا کہ میں آپ کے چینل سے مادیم سے من کو وعدہ کر رہا ہوں کہ مجھے آپ لوگ ایک دن دیجئے میں اپنی زندگی کے پانچ سال آپ کے لئے سرف کر دوں گا انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب تو یہ تھے ناصر صدیقی صاحب جن کے خیالات آپ نے سنے اس پر آپ کی کیا بیچار ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ انفارمیشن اور لوگوں تک پہنچیں اور ایسی خبروں کے لئے بنی رہی ہمارے شیئر دیکن ڈائشٹ کے ساتھ تھانکو